موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے پروگرام رمضان کے سائے میں ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد نصیم المدنی حفظ اللہ وکیل کلیت شریعہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالگاؤں اور اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سے پہلے کی مجلس میں ہم روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس پر گفتگو کر رہے تھے اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اسی سلسلے کا ایک اور سوال آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں جس کا جواب ہمارے مشایخ دیں گے وہ سوال یہ ہے کہ جن آٹھوں چیزوں کا ذکر ہوا تھا مفترات سوم کا ان کو تفصیل سے ہم جامتے ہیں اس میں شارٹ طریقے سے ذکر ہوا تھا مقتصر انداز میں وہ باتیں آٹھوں بتائی گئی تھی تو ابھی ہم نہیں آٹھوں باتوں کو جن سے روزہ ٹوٹتا ہے تفصیل سے جامتے ہیں آئیے ڈاکٹر نصیم حفظ اللہ سے کہ جن آٹھوں باتوں کا آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ یہ آٹھ وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے شارٹ میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کے سامنے ان کی تفصیلات آپت ہیں بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ اس سے پہلے کی نشست میں ہماری گرتگو ہوئی تھی ان امور کے بارے میں جن سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہاں پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ مجبوری طور سے وہ آٹھ چیزیں ہیں جن سے ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے اب آپ کے جو سوال ہے اس سوال کے جواب کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ان آٹھوں امور کو ایک ایک کر کے ان پر گفتگو کرتے ہیں تو پہلی چیز جس کا ذکر ہوا تھا وہ چیز تھی کھانا پینا کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے قرآن کریم کی وہ آیت ہے روزے کے سلسلے میں جس کا کئی بار ذکر آ چکا ہے وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْعَبِيدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُ السِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ کھانے پینے کا اس میں ذکر ہے رات میں ہمیں کھانے پینے کی اجازت دی گئی ہے کب تک طلوع فجر تک گویا کہ طلوع فجر کے بعد ہم کو کھانے پینے سے رک جانا ہے کیونکہ اگر اس کے بعد ہم کھائے پینے گے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا یہاں پر جو سب سے اہم بات ہے جاننے کی کہ کھانے پینے سے کیا مراد ہے جب ہم کہتے ہیں کھانا پینہ اللہ کی نبی کی حدیث بھی ہے یَتْرُكُتْ آمَهُ وَشْرَبُوا حَتَّهُ مِنْ عَجْلِ اللہ رب العالمین کہتا ہے تو کھانے پینے سے کیا مراد ہے جب ہم کھانا پینہ کہتے ہیں تو کسی چیز کا کھانا یا پینہ ہونے کے لیے چار چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے چار صفات یا چار شروط پائے جائیں گے تب کہا جائے گا کہ اس کو کھانا پینہ کہتے ہیں پہلی چیز ہمارے موہ یا ناک کے راستے سے کوئی چیز داخل کی جائے موہ یا ناک کے راستے سے کھانا پینہ ظاہر ہے جو ہم کھانے پیتے ہیں وہ کہاں جاتا ہے پیٹ میں جاتا ہے وہ پیٹ میں جانا کس راستے سے ہو موہ اور ناک سے یہ طبیعی راستہ ہے جو کی پیٹ تک جاتا ہے یہ پہلی شرط دوسری شرط یہ ہے کہ موہ اور ناک میں جو چیز ڈالی گئی وہ حلق سے نیچے تک جائے حلق سے نیچے جب جائے گا تو میدے میں جائے گا حلق سے نیچے وہ چیز اترے تیسری چیز جو چیز موہ یا ناک سے حلق سے نیچے جا رہی ہے اس کا کوئی جرم ہو عربی میں جرم بولتے ہیں انگلیس میں غالباً اس کو آبجکت بولتے ہیں کوئی آبجکت ہو جیسے ہوا ہے کوئی آبجکت نہیں ہے اس کو ہم چھو نہیں سکتے ہیں کوئی ٹھوس چیز ہو ٹھوس چیز جس کا کوئی جسم ہو یعنی آبجکت بولتے ہیں اس کو غالباً جس کو چھوا جا سکے جس کو پکڑا جا سکے جس کو دیکھا جا سکے تو جو چیز ناک یا موہ سے داخل ہو رہی ہے وہ کوئی آبجکت ہو یہ تیسری وصف یا تیسری شرط چوتھی شرط یہ ہے کہ جو چیز موہ یا ناک سے اندر جا رہی ہے اس سے بچ پانا ہمارے لئے ممکن ہو کیونکہ اگر ممکن نہیں ہے تو ہمارے اختیار میں نہیں ہوں جن چار شروط یا جن چار اوصاف کا میں نے ابھی ذکر کیا ان کو سامنے رکھتے ہوئے بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہماری ناک یا ہمارے موہ سے ہمارے ہلک سے نیچے جاتے ہوئے پیٹ میں کوئی چیز داخل کی گئی تو اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر موہ اور ناک کے علاوہ سے کہی کوئی چیز پیٹ میں داخل کی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ پیٹ میں جانے کا طبعی راستہ یہی ہے اسی طرح سے ہم نے یہ کہا کہ وہ چیز ہلک سے نیچے اترے گویا کہ اگر کوئی کھانے یا پینے والی چیز ہم نے موہ میں ڈالا لیکن وہ ہلک سے نیچے نہیں لے گئی جیسے ہم پلی کرتے ہیں ہم پلی کرتے ہیں ہم نے پلی کر کے جو ہے تھوک دیا پانی جو ہے پینے والی چیز ہے لیکن تھوکی ہلک سے نیچے نہیں گئی وہ چیز تو جو دوسری شرط ہے وہ نہیں پائی گئی یا جیسے وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈالیں تو اس سے جو ہے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا تیسری چیز جو ہم نے ذکر کیا کہ وہ چیز کوئی آبجکٹ ہو جی جیسے ہم سانس کھیجتے ہیں تو ہوا اندر جاتے ہیں کی نہیں ہوا جاتی ہی پیٹ میں تو اگر صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ناک اور موہ سے اندر جائے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس شرط کا ذکر نہ کرتے تو ہوا سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا تو ہوا چونکہ ابجکٹ نہیں ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا چوتھی بات ہم نے کیا کہی کہ اس سے جو ہے بچنا ہمارے لیے ممکن ہو اگر کوئی ایسی چیز اندر جا رہی ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس سے بچنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جیسے ہم سڑک پر چل رہے ہیں گھول اور گرد و گووار اڑ رہے ہیں وہ اندر جاتے ہیں کی نہیں ہمارے ناک کے راستے وہ اندر پھپڑے میں بھی جاتے ہیں اور وہ آبجکٹ بھی ہے لیکن اس سے بچنا ہمارے لیے ممکن ہے نہیں ممکن ہے اسی طرح جب ہم پلی کرتے ہیں تو کیا مکمل طور سے پانی ممکن ساف ہو جاتا ہے تر ہو جاتا ہے اس سے بچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو گویا کی کھانے پینے کی یہ چار چیزیں اگر چار شروع پائے جائیں تب ہی کہا جائے گا کہ یہ کھانا اور پینہ ہے وہ کھانا اور پینہ جس سے کی روزہ ایک بار شکا اور ریپیٹ کر دیں وہ چاروں باتوں کو تاکہ ہمارے ناظرین بختہ یاد بھی ہو جائے وہ چیز ناک یا موں سے جائے اندر دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حلق سے نیچے تک پہنچے حلق سے اگر جب تک اوپر ہے تب تک اس پر کھانے پینے کا اطلاع نہیں ہوگا تیسری شرط کہ وہ آبجکٹ ہو جس کو کی عربی میں جرم بولتے ہیں آبجکٹ ہو جیسے ہم روٹی کھاتے ہیں وہ آبجکٹ ہے لیکن ہوا آبجکٹ نہیں جس کی باڈی ہو جس کی چوتھی شرط کہ اس سے بچ پانا ہمارے لئے ممکن ہو اگر ممکن نہیں ہے تو اس کو کھانا پینے نہیں کہیں گے کیونکہ وہ ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہیں تو یہ چار چیزیں پائی جانی ضروری ہیں تب کہیں گے کہ اس نے کھا لیا پی لیا اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک نہیں پایا گیا تو نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کھا پی لیا تو یہ تو کھانے پینے سے مطالب جو اس جیسا حکم جس کو بت کھانے پینے کے حکم جی تو یہ جو مفترات سوم جن کا ہم نے ذکر کیا کی آٹھ ہیں تو ان میں سے یہ پہلی چیز ہے کھانا اور پینے اور اس کی یہ شرائط پائے جائیں گے تب کہا جائے گا کہ اس نے کھا لیا یا پی لیا دوسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ چیز جو حقیقت میں کھانا اور پینے نہیں ہے لیکن کھانے اور پینے کے حکم میں کھانے پینے جیسا ہے ہاں حقیقت کھانا پینے نہیں ہے لیکن کھانے پینے جیسا ہے کیونکہ اس سے وہی چیز حاصل ہو رہی ہے جو کھانے پینے سے حاصل ہوتی ہے سبسیٹیوٹ جس کو بولتے ہیں جی تو اس کی مثال جیسے کھانا پینے تو ہم نے چھوڑ رکھا ہے رمضان میں لیکن ہم کوئی ایسا انجیکشن لیں جو ہمیں کھانے پینے سے بے نیاز کر دے ہماری جو کھانے کی ضرورت ہے وہ انجیکشن پوری کر دے جیسے ابھی گلکوز ایسے آتے ہیں کہ آپ رگوں میں گلکوز آپ کو ہافتوں آپ مت کھائیے ضرورت نہیں پڑے گی یہ مطلب ایسا استعمال بھی کیا جاتا ہے بلکل جو بیمار ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے کھانا نہیں کھا سکتے تو اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں ایسی کوئی دوا لیتا ہے اپنے رگوں کے ذریعہ سے انجیکشن کے ذریعہ سے کسی بھی ذریعہ سے جو کی موہ اور ناک سے نہیں ہے اور اس سے اس کی کھانے پینے کی ضرورت پوری ہو جا رہی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ وہ کھانے پینے کے قائم مقام یہ کشکال فورو نارا مجھ کو سکتا ذہن سے نکل جائے کہ سہری ہی میں اس نے کوئی ایسی گولی کھالی جو اس کو افتاری تک کام کرے بھوک سے بہترین سوال سہری میں جو آپ پانی پیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں کیا وہ اس چیز کا علاج نہیں ہے کہ دن پر بھوک نہ لگے اس لئے تو کھاتے پیتے ہیں آپ کہ دن پر بھوک نہ لگے تو اگر آپ کوئی ایسا انجیکشن لے لگے لیکن ایسا مطبع کبھی کبھی نہیں بھی لگتا ہے پیاس بھی نہیں لگتی ہے نارملی لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مطبع لگیں اکثر لگتا ہے جواب اس کا یہی ہے کہ آپ لے سکتے ہیں رات میں آپ پر کوئی پابند بھی نہیں ہے آپ میں رات میں کوئی پابند بھی نہیں ہے لیکن یہاں پر ایک چیز دھیان نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ جو انجیکشن یا دوہ یا جو چیز آپ لے رہے ہیں سہری میں نہیں روزے کی حالت وہ کھانے پینے کے قائم مقام ہوں جیسے کوئی طاقت کا انجیکشن لیتا ہے تو طاقت کا انجیکشن طاقت ایک الگ چیز ہے اور کھانے پینے والی ضرورت الگ چیز ہے میں یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا اس لیے کہ اس سلسلے میں بہت کنفیوزن ہوتا ہے بلکہ علماء بہت سارے میں نے سنا ہے وہ فتاوے بھی دیتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی بیماری کا اور مجھ کو بہت کنفیوزن رہتا تھا کہتے تھے بیماری کا انجیکشن لے سکتے طاقت کا نہیں لے سکتے اب یہی سوال مجھا آیا کہ بھائی بیماری میں دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ایک تو ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس مرض کو بھاگانے کے لیے اور اسی بیماری ہی میں بطور علاج طاقت کے انجیکشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے یعنی بطور علاج ضرورت پڑ رہی ہے تو جب بطور علاج طاقت کے انجیکشن کی ضرورت پڑے تو اس کو بھی دروست ہونا چاہیے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں طاقت کے انجیکشن نہیں لے سکتا اسی لیے میں آپ کو عذابتہ بتا رہا ہوں کہ طاقت کا انجیکشن لینا یہ کوئی معنی نہیں ہے ایک بیمار آدمی ہے اس کو طاقت کے انجیکشن کی ضرورت پڑھ سکتی ہے لیکن وہ طاقت کا جو انجیکشن ہے وہ اس کی کھانے کی جو ضرورت ہے اس کو پوری نہیں کرے گا اسطلاع میں نیوٹریشن جس کو کہتے ہیں غزہ وہ نیوٹریشن نہیں ہونا جس انجیکشن کے اندر غزائیت ہو اب کھانے پینے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ دو دن نہ کھائیں شام تک نہ کھائیں کل پرسوں تک نہ کھائیں آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کھانے پینے کی آپ کی پوری ہو جانا چاہیے کیونکہ ابھی وبا کا دور ہے تو بہت ساری جگہوں پر کرونا کی ویکسین دی جا رہی ہے اب کرونا کی ویکسین کا ایک معاملہ تو یہ بھی ہے کہ اس میں اختیار نہیں ہوتا ہے آپ کو جو آپوائنٹمنٹ ملتا ہے ویکسین لینے کے لئے آپ کو اسے وقت پہنچ کر کے ویکسین لگانا ہے تو کیا کرونا کی ویکسین جو ہے وہ روزے کی حالت میں لگائی جا سکتی ہے بہت اچھا سوال دیکھیں جو ہم نے چیزیں ابھی ذکر کی ہیں اس کی روشنی میں ہم اس کو دیکھتے ہیں یعنی جو ابھی چاروں بات ہیں آپ نے بیان جو انجیکشن ہم لگا رہے ہیں جسم کے کسی حصے میں لگائیں گے ظاہر ہے ہم موہ سے یا ناک سے تو اس کو دیتے نہیں ہیں جسم کے یا تو رگوں میں لگاتے ہوں یا تو گوشٹ میں لگاتے ہوں پتھوں میں کیا اس انجیکشن سے آپ کی کھانے پینے کی ضرورت پوری ہو جا رہی ہے نہیں پوری ہو رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کوئی بھی انجیکشن جو بطور علاج لیا جائے اور کھانے پینے کی ضرورت کو پوری کرنے کیلئے نہ لیا جائے اس سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا اچھا ایک چیز اور کی تائین میں چاہتا ہوں حالانکہ آپ کے جو ذابطے بتائیں ہیں اس میں آ رہا ہے لیکن جب تک ہم بتائین کر کے ہم بتاتے نہیں تو لوگ نہیں سمجھ پاتا جیسے ابھی طاقت کے انجیکشن کی بات ہوئی اور ہم نے بیماری کے تصور کے ساتھ تو بات کی بیمار ہے تو چاہے بطور علاج طاقت کا انجیکشن ہوئی حرج نہیں ہے لیکن ایک نارمل آدمی ہے مجھے کوئی بیماری نہیں ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے بس آپ جہر سے بات روزہ رہتے ہیں تو کمزوری تھوڑی ہوگی بس نارمل آدمی بھی طاقت کا انجیکشن اگر لیتا ہے اگر وہ طاقت کا انجیکشن کس نوعیت کا ہے واللہ عالم مجھے تو نہیں معلوم جو لے رہا ہے یعنی کیسا نہیں جو ڈاکٹر دے رہا ہے وہ تیع کرے گا کیا اس انجیکشن سے اس کی کھانے پینے کی ضرور پوری ہوگی کیا اس انجیکشن کے اندر غزائیت ہے اگر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے یہ کس کا فیصلہ اس معاملے میں نافذ ہوگا کہ یہ انجیکشن نیوٹریشن والا ہے یا یہ صرف اسی لئے میں نے ابھی کہا کہ اس کا فیصلہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے بلکہ جو ماہرین ہیں یہ جن کا میدان ہے جن کا تخصص ہے وہ تیع کریں گے کہ کون سا انجیکشن کس چیز کے لئے آتا ہے یہ صرف تخصص کافی ہے یا ڈاکٹر کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے عادل ہونا بھی ضروری ہے دیکھئے اگر مسلمان ہو ایک مسلمان عادل اور شقہ اور محتمت ڈاکٹر ہو تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ دین کا معاملہ ہے لیکن اگر کوئی ایسا نہیں مل لہا ہے اور کوئی غیر مسلم بھی ڈاکٹر ہو تو ایسی کوئی پابندی نہیں اگر وہ محتمت ہے ہمیں معلوم ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی مدب دھوکے دھڑی والی بات نہیں کرتا ہے جو بھی کہے گا امانداری کے احساس بتائے گا تو اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اچھا ابھی آپ نے جو اوبجنٹ کی بات کی جو ہے کہ جیسے آپ نے گردوں کو بار اڑ رہا ہے اور وہ اندر چلا گیا اور ہماری اختیار میں نہیں ہے ایسے سگریٹ کا دھوان ہے اب دھوان ہے تو مطلب ہوا جیسا لیکن ہوا نہیں ہے مطلب وہ دکھ رہا ہے تو اب وہ کوئی مل لے سگریٹ پیتا ہے کیا اس کے بارے میں کہیں گے دیکھیں دھوان کے سلسلے میں اب میں تو ظاہر ہے میں کوئی سائنس دان تو نہیں ہوں نہیں میں نے جو پڑھا ہے اس سلسلے میں کہ دھوان کو آبجیکٹ مانا ہے جو ان امور کے ماہرین ہیں دھوان کو آبجیکٹ مانتے ہیں سگریٹ میں نیکوٹین اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے زرادات ہوتے ہیں اس کو محسوس بھی کر سکتے ہیں کسی جگہ پر آپ مسلسل اپنے ہاتھ پر یا کہیں پر دھوان چھوڑیں تو تھوڑے دیر کے بعد وہ کوئی چیز وہاں پر سگریٹ میں جو ہے وہ جو ٹار ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو نیکوٹین اس کے اندر ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو جاتی ہیں بلکہ آپ اس طرح کہ وہ دھویں جو ہیں اس کو ایک جگہ جمع کریں گے اور جب اس کو چھانیں گے تو آپ دیکھیں گے بہت سارے زراد کپڑے کے اوپر بچ جاتے ہیں جیسے بگر کسی باتلی کے اوپر دھوان جو ہے نیچے سے سگریٹ جلا دی جائے اور اوپر کپڑا رکھ دیا جائے تو دھوان نکلنے کے بعد آپ دیکھیں گے کی کپڑے کی گلد ذرات ہوتے ہیں جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ مو سے اور ناک سے میدے میں جائے اب جو دھوان جا رہا ہے ناک سے یا مو سے تو وہ سانس کی نلی سے ہوتے ہوئے فیفڑے میں جاتا ہے ایسے الگ کرے تو بھائی وہ تو میدہ الگ ہے اور فیفڑا الگ ہے حالق سے نیچے جانا صرف حالق سے نیچے چلا گیا وہ کہیں بھی جائے اتنا پھر آپ تفلیق نہیں کر سکیں گے اور اندر کی بہت ساری جو راستے ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے بھی اچھا یہ ایک چیزہ اور آتی ہے خاص طور پر بہت دیکھا اور بچپن میں میں نے دیکھا جیسے کہ عورت نے کھانا بنا رہی ہیں اور افتاری بنا رہی ہیں اب اس میں ان کے تصور میں ہے کہ وہ نمک چکھنے کی ضرورت ہے تو چکھنے کی کوئی چکھ لیں گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا ان کے دماغ میں ایسا ہے یا عام طور پر کیا آتا ہے کہ ٹھیک ہے مسواک اچھا ہے کسی بھی لکڑی کا مسواک ہری شاہ کا مسواک اچھا ہے چکھنے والا جواب آپ پہلے دیتی ہاں پہلے چکھنے والا نمک چکھنے والا جواب دینے کے بجائے میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے جیسے شائف ہیں کوئی بڑے ہوتل میں کام کرنے تو ان کو کھانا بنا رہی ہوتا ہے بچارہ ڈاٹا جائے گا جو ہم نے اصول بتائے کھانے کے باتے کیا ان اصول کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ موہ میں کوئی چیز رکھنے سے وہ اندر جاتی ہے جیسے ہم نے نمک کھانے کو یا نمک کھانے کو کسی بھی چکھنے والی چیز کو زبان پر رکھا پھر پھل نہیں کر دیا ہم نے تھوک دیا ان چیز کو اندر نہیں گئی ہم نے شرط کیا بتائی تھی اس کا حلق سے نیچے جانا ضروری ہے کھانے پینے کا اطلاق ہونے کے لئے اچھا اس کو عوام کے طور پر عوام کو سمجھانے کے لئے ایسا بھی کہ سکتے ہیں کہ جیسے بھائی اتنا سارا پانی موہ میں لے لے تو اس میں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے مطلب کھلی کرنے کے لئے پورا پانی ہے اتنا موہ میں لے رہے آدھا گھرات بھی کھلی کر دارتا ہے اور مطلب نمک کے مقابلے میں تو وہ زیادہ تر رہے بھی جاتا ہے اس طرح کے آثار صحابہ سے ثابت ہیں جس میں انہوں نے اجازت دی ہے چکھنے کی اور اسی طرح سے وہ جو ایک بعض دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو زبان کی نیچے رکھنا ہوتا ہے نگلنا نہیں ہوتا اس کو زبان کی نیچے رکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو تھک دیا جاتا ہے جو بھی اس کے والے لیکن اگر اپنوں کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ زبان کی نیچے رکھنے سے اس کا کوئی آبجیکٹ اندر نہیں جا رہا ہے تو روزہ لیکن یہ کیسے ممکن ہے اگر آپ زبان کی نیچے اس دوائے کو رکھتے ہیں اور مان لیجئے وہ دوائے آپ کے موں میں پانچ منٹ تک یا جو بھی چار پانچ چھے جو بھی منٹ تک رہتا ہے گھلتا ہے تو اب یا تو آپ تھوکتے رہیں بلکل تھوکتے رہیں بار بار تھوکتے رہیں پانی کے اثرات بھی رہتے ہیں جو ایک شیک نے اصول بتایا جن چیزوں سے بچنا ہی ممکن نہیں ہے تو وہ ان چیزوں میں آتا ہے جو کچھ اثرات رہیں اگر ایسا ہو اچھا ڈراب کے بارے میں بہت سوال ہوتا ہے کان کا ڈراب بہت سارے مسائل اس وقت ذہن میں بھی نہیں آرہے کیا سوالات کہے جاتے ہیں جیسے بہت دفعہ سنیم آتا ہے کان میں ڈراب ڈالنا تو جیسے ہم نے بتایا کہ ناک اور مو کا ہی صرف راستہ حلق سے میچے جاتا ہے اصلا یعنی موتا آڈا یہ عطبہ اور ڈاکٹروں کا یہی کہنا ہے جو اس کے ماہرین ہیں آنکھ اور کان کا راستہ جو ہے حلق کو نہیں جاتا ہے اس لئے کان میں حلق کو جاتا ہے یہ تو اتنی بات ہے کیونکہ بعض مرتبہ آنکھوں میں دوائیں ڈالی جاتی ہے تو اس کا ترواہت محسوس ہوتی ہے تلوے میں لگائیں گے تو اس کا مزہ جو ہے یا اس کی کرواہت آپ کو حلق میں محسوس ہوگی تو اصل اس کا منفذ یا اس کا راستہ ہم اس میں فرق کر سکتے ہیں یہ ناک اور کان جو ہے وہ عادتا بلکل ناک اور کان ہی کا منفذ نیچرل جو راستہ ہے وہ یہی باقی کان اس کے کان میں ڈالنے سے یا آنکھ میں ڈالنے سے بھلے ذائقہ اس کا جو ہے محسوس ہو محسوس اچھا ابھی وہ بات تو چھوٹ رہی نا ابھی ہم لوگ جو کہہ رہے ہیں چاکھنے میں ٹوث پیسٹ بھی آیا تھا ہم لوگ وہاں کاٹ کر کے نکل گئے تھے تو اب ٹوث پیسٹ اس میں بہت مسئلہ ہوتا ہے یعنی کہ لوگ بہت ہی حرج میں ہوتے ہیں وہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں کا دانت جو ہے ایک بار برش کرنا ضروری ہوتا ہے پھر مو سا بجے پھر مسواک کرتے رہے ہیں تو اب اس کے خوف میں لوگ جو ہے ٹوث پیسٹ نہیں کر پاتے تو ہمارے ناظرین اگر ہماری اتداء والی گفتگو انہوں نے غور سے سنی ہے تو اس پر وہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کیا ہم جب ٹوث پیسٹ کرتے ہیں یا ہر آدمی اپنے بارے میں خود فیصلہ کرے جب ہم کیا منجن کرتے ہیں تو کیا ہم اس کو اندر لیتے ہیں اپنے گلے لیتے ہیں اگر کوئی لیتا ہو سکتا ہے بعض لوگ لیتے ہیں میں تو نہیں لیتا ہوں اگر کوئی لیتا ہے تو تھوٹ جائے گا اس کا اگر کوئی نہیں لیتا ہے اس لیے بہت سارے علماء نے کہا کیونکہ وہ میٹھا ہوتا ہے اس لیے اگر کوئی احتیاط کر لے جائے اس سے تو بہتر ہے لیکن اصل یہی ہے کیونکہ ہم شرعی حکم کی بات کر رہے ہیں اصل یہی ہے کہ آپ اندر نہیں لیتے ہیں اگر تو آپ کا روزہ نہیں پتے گا دیکھئے جہاں تک مزے کی بات ہے وہ مطلب ٹیسٹ کی بات ہے ٹیسٹ تو میسواک میں بھی ہوتا ہے بہت سارے میسواک میں بہت سارے میٹھی ہے تو میٹھا کڑوا ہے تو کڑوا ہے جیسے پیلو یا اس کے علاوہ بلسان بلسان کا ایک قودہ ہوتا ہے اس اتنی خوشبو ہوتی ہے اس میں آپ اس سے میسواک اگر کریں گے وہ بہت مشہور ہے بابول ہے کڑوا ہوگا تو بہترین اس کا مزا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے لیکن وہ اکسو بھی بطور ہے اچھا سریف ٹیسٹ کا مسئلہ نہیں ہے منتھولین میں ہوتا ہے تو وہ جو ایک تھندک ہوتی ہے دیولما تفریق کرتے ہیں تو وہ جو تھندک ہے وہ آبجیکٹ نہیں ہے جو تھندک ہے وہ آبجیکٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب عام دور پہ جب وہ تھندک والے ٹوٹ پے سے جب برش کیا جاتا ہے تو اس کی تھندک بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے گلے تک محسوس ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ مطلب پیاس مداری کرتے ہیں جو لوگ اس میں ان معاملات میں علم رکھتے ہیں وہ بتائیں کہ کیا وہ جو تھندک ہوتی ہے وہ کوئی آبجیکٹ ہے جو اندر جاتی ہے صرف تھندک محسوس ہوتی ہے ابھی آپ فریزر کھول کے اس کے کچھ Abu... اہا فریزر کھول کے آپ وہاں پر دیکھتے ہیں تو کیا تھندک آپ کو محسوس ہوتی ہے کیا نہیں ہو جو تھندک ہوتی ہے یا الگ ہوتی ہے جو منتھول کی این تھندک ہوتی ہے اس کے پارٹیکلز کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی کچھ چیزیں اندر جاتی ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو وہ پتہ کرے کہ کیا کوئی چیز ہمارے اندر جاتی ہے اگر جاتی ہے تو توٹ جائے گا اور نہ نہیں توٹ بعض مسالی کے علماء اس میں تفریق کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر ایسا ٹوٹ پیسٹ ہے جو ٹھنڈا دے گا پانی جیسی ضرورت پوری کرتا ہو ان کی سمجھ سے تو وہ نہیں کریں گے ایسا بولتے ہیں اللہ کے نوے سے ثابت ہے کہ آپ روزے کی حالت میں تھنڈا پہنچانے کے لئے اپنے آپ کو پانی ڈالتے ہیں وہ بھی تو تھنڈا پہنچانے کے لئے کرتے ہیں تو تھنڈا کو اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب نہیں دینا چاہتا ہے تو تھنڈا پہنچانا اس سے روزہ نہیں ٹھوٹے گا وہ روزے ٹوٹنے کے لئے کھانا پینا بتائے گا اور کھانے پینے کے قیود میں ہم نے بتا دیا اچھا ایک چیز اور یاد آ رہی ہے اس کا استعمال کرتی ہیں تو کیا اس کا حکم ہے مختصر طریقے سے اب یہ عورتیں بتائیں گے کیا لپسٹک لگانے کے بعد اس کو وہ اندر لیتی ہی اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے اندر لینے کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں کہتے ہیں کہ احتمال ہو اندر جانے کا ماللہ جی آدمی لپسٹک لگائے مسلسل احتمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے جیسے پانی کتے ہوئے اس کے کچھ پارڈیگل جیسے احتمال تو ہے وہاں لیکن نوزہ نہیں ٹوٹتا ہے جیسے پانی لپسٹک لگائے ہوا اب چونکہ ہونٹ ہی پہ ہے تو زبان ہونٹ پہ آگئی کبھی کچھ ہو گیا احتمالات رہتے ہیں جانے کے غالب احتمال ہوتا ہے جن چیزوں سے احتمال ہوتا ہے اس کو علمان مکروک آیا اللہ کی مسلسلسل کی حدیث ہے احتمال یعنی شک بعض ناظرین احتمال مطلب نہیں سمجھ پائیں گے تو احتمال کا مطلب شک یا چانس یا یوں کہے کہ اکثر امکان ہوتا ہے جانے کا چانس سے جو ہوتے ہیں اللہ کی نویسلسل نے کہا کہ جب وضو کرو تو ناک میں پانی ڈالنے مبالغہ کرو لیکن اگر روزے کی حالت میں ہو تو نہ کرو کیوں کیونکہ احتمال ہے کہ اندر چلا جائے گا تو جن چیزوں کا احتمال ہے کہ اندر جا سکتا ہے اسے پرہز کرنا چاہے لیکن یہ کہنا کہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں جوزہ نہیں ٹوٹا ہے جزاک اللہ خیر ابھی ہم اگلی مجلس میں بھی اور ہمارے بہت سارے سوالات پاکی ہیں تو ہم اگلی مجلس میں جہاں سے ہم بات ختم کر رہے ہیں پھر اگلی مجلس میں سوالیں کرتے ہیں جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا و بارکہ فیکم ناظرین ہم شیخین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہت اہم باتیں آپ کی طرف سے آ رہی ہیں اور ابھی ہمارا موضوع مکمل نہیں ہوا ہے آپ دیکھتے رہے انشاءاللہ تعالی اور بھی جو آپ کے سامنے میں اشکالات آتے ہیں سوالات آتے ہیں کنفیوزن ہوتے ہیں الجنیں ہوتی ہیں ان ساری الجنوں کا انشاءاللہ دبارک و تعالی بیشترم گن گن کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے آپ دیکھتے رہے آئی پلس ٹی وی جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں